دانیال کی جگہ پر انتخابات میں کون حصہ لے گا سرائے کے مطابق دانیال عزیز کے والد انور عزیز چوہدری مضبوط امیدوار ہیں جی بلکل دانیال عزیز تو اب الیکشن سے باہر ہو گئے اب ان کی جگہ کون حصہ لے رہا ہے اس پر مزید بات کریں گے بشیر چودی ہمارے ساتھ ہیں بشیر چودی بتائے گا دانیال عزیز آؤٹ ان کی جگہ ان کون ہے جی بلکل دانیال عزیز سپیم کورٹ کے فیصلے کے بعد ناہل ہو گئے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے ان کے کورنگ امیدواروں میں ان کے والد چودری انور عزیز اور ان کی ویگم مہناز عزیز جو ہے وہ شامل ہیں ان کے کارزات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں آج فیصلہ کرنا ہے مسلم ڈیگ نون کو اور دانیال عزیز کے خاندان کو کہ ان کی جگہ پر امیدوار کون ہوگا جو مقامی سیاست ہے اگر اس کو سامنے لکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ چودری انور عزیز خاصے مقبول بھی ہیں اور دانیال عزیز جگہ پر حلقے کے اندر جتنی بھی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھتے ہیں تو اس لیے وہ زیادہ مضبوط امیدوار جو ہے وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں لیکن اگر کونی اسمبلی کی ضروریات اور پارٹی کی ضروریات کو سامنے لکھا جائے تو جو دانیال عزیز کی بیگم ہیں وہ سامنے لکھوں میں خاص طور پر سوشل ورک کے لیے خاصی معروف ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کو دانیال عزیز کے خاندان کو کرنا ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ آج شام تک یا کل تک جو ہے وہ فیصلہ کر لیے جائے گا کہ امیدوار کون ہوگا لیکن ایج اس وقت جو ہے وہ دانیال عزیز کے والد چودری انور عزیز کو حافظ ہے ٹھیک ہے شکریہ بشیر چوتری